بسم اللہ الرحمن الرحیم اور کامیاب عمل لے کر آئیوں جو کہ محبت کے کرنے والے لوگ مجھ سے مانگتے ہیں نا کہ محبت کے لیے کوئی ایسا عمل بتائیں جس سے ہماری محبت ہمیں مل جائے تو یہ ان کے لیے ہے محبت کسی کی بھی ہو سکتی ہے میاں بیوی اگر کرنا چاہیں یا پھر جس طرح سے ایک لڑکا یا لڑکی کے آپس میں محبت ہوتی ہے وہ مانگتے ہیں لیکن اگر نکاح کی نیت ہے تو چائز مقصد کے لیے اور اگر کوئی بہن بھائیوں کے بیچ میں محبت نہیں ہے وہ ایک دوسرے کے لیے کرنا چاہیں یعنی محبت کے لیے یہ عمل خاص ہے جو میں آج آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئی ہوں اور بہت یقین کی اور حوصلے کی اور صبر کی ضرورت ہوتی ہے اللہ نے قبول اللہ تعالیٰ کو بہتر پتا ہوتا ہے کہ اس نے آپ ہمارے حق میں کیا بہتر ہے تو اس نے وہی ہمیں عطا کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس لیے صبر رکھا کریں اور یقین رکھا کریں مانگنے سے اللہ تعالیٰ سب کچھ ہی عطا کر دیتے ہیں بس رو کے گڑ گڑا کے مانگا کریں یقین کے ساتھ تو آج کا عمل میں نے آپ کو بتا دیا کہ ٹاپک بتا دیا تو طریقہ اور ٹائمنگ وغیرہ سب میں آپ کو بعد میں بتاتی ہوں پہلے میں اپنے چینل پر نئے آنے والوں کو خوش آمدید کہتی ہوں اور ان سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور میری ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے حاصل کرنے کے لیے بیل کا نشان پریس کر لیں ٹھیک ہے تاکہ آپ میری ویڈیوز میں اس نہ کر سکیں اور میری حوصلہ افضائی کے لیے میں تمام سبسکرائبرز اور ویور سے ریکویسٹ کروں گی کہ ویڈیوز کو لائک ضرور کیجئے بہت کم لائک ساتے ہیں اس سے میرا جو ہے مجھے محسوس ہوتا ہے کہ آپ لوگ مجھے اور میری ویڈیوز کو لائک نہیں کرتے جس وجہ سے میں آپ سے کہتی ہوں کہ میری حوصلہ افضائی کے لیے ویڈیوز کو لائک ضرور کرتی چھے شکریہ اور آج کا وظیفہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کس طرح سے پڑھنا ہے اور کیا پڑھنا ہے ٹھیک ہے یہ نفل نماز کا عمل ہے ٹھیک ہے حاجت کے نفل نماز کا عمل ہے محبت میں کامیابی کے لیے خاص عمل ہے اور بہت ہی زبردست عمل ہے انشاءاللہ اس عمل کو کرنے سے آپ کو آپ کی محبت میں کامیابی ملے گی اب نماز کا ٹائم جو ہے وہ عشاء کی نماز کے بعد ہوگا ٹھیک ہے عشاء کی نماز کے بعد ہی یہ عمل کیا جائے گا جب آپ عشاء کی نماز عطا کر لیں اس کے بعد پھر اللہ سے دعا کریں کہ آپ اپنے محبوب کا نام لیں اور اللہ سے یہ دعا کریں کہ آپ اس کے دل میں محبت چاہتے ہیں یا اگر دونوں کے بیچ محبت ہے تو اس کی کامیابی کے لیے آپ دعا کرنا چاہتے ہیں یا کسی کی محبت حاصل کرنے کے لیے دعا کرنا چاہتے ہیں جو بھی آپ نے دعا کرنی ہے اس ٹائم دعا کریں اور اس کے بعد پھر آپ نے چار رکعت نفل نماز کی نیت کرنی ہے سلاتن حجات کے کر کے ٹھیک ہے سلاتن حجات کر کے آپ نے نیت کرنی ہے چار رکعت یعنی کہ پڑھی جائے گی ایک سلام کے ساتھ یعنی جس طرح ایک نماز میں ہم سلام پڑھتے ہیں تو چاروں جو نفل ہیں وہ اسی طرح سے پڑھے جائیں گے کٹھے یعنی پڑھے جائیں گے دو دو کر کے آپ نے نہیں پڑھنے میرا کہنے کا مطلب یہ ہے ٹھیک ہے تو اب آپ نے جب نماز شروع کر دی نفل نماز شروع کر دی تو آپ جب پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھ لیں سورہ فاتحہ کے بعد آپ نے سورہ علم نشرة پڑھ لی ہے ٹھیک ہے پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ علم نشرة پوری پڑھی جائے گی پھر جب آپ دوسری رکعت میں جائیں تو دوسری رکعت میں آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر پڑھ لی ہے ٹھیک ہے اِنَّا اَنزَلْنَا فِي لَيْلَةُ الْقَدْرِ یہ والی سورت آپ نے دوسری رکعت میں پڑھ لی ہے پھر جب آپ دیسری رکعت شروع کریں اور اس میں آپ سورہ فاتحہ پڑھ لیں تو سورہ فاتحہ کے بعد پھر آپ نے سورہ قافرون پڑھنی ہے اور پھر چوتھی رکعت جو آخری رکعت ہوگی اس میں آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص پڑھنا ہے اور یہ سب ایک ایک دفعہ ہی پڑھی جائیں گی ٹھیک ہے ہر رکعت میں ایک ایک دفعہ پڑھی جائیں گی سلام پھیرنے کے بعد اپنی محبت میں کامیابی کے لیے دعا کریں اور دعا مانگنے سے پہلے اور دعا مانگنے کے بعد درودِ ابراہیمی ضرور پڑھیں ٹھیک ہے اور بہتر ہوگا کہ دس مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھ لیں اور گیارہ مرتبہ درودِ ابراہیمی پڑھ لیں یا تین مرتبہ پڑھ لیں جیسے بھی آپ کو ایزی ہے تین مرتبہ ہی تیسرا کلمہ پڑھ لیں اور پھر درود شریف پڑھیں اور پھر اپنے مقصد کی دعا کریں اتنی مرتبہ شروع میں درود شریف پڑھا اتنی دفعہ دعا مانگنے کے بعد بھی درود شریف پڑھیں اور پھر اس طرح سے آمین کہہ دیں اور آپ کا ایک دن کا عمل پورا ہوا اور اس عمل کو آپ نے بقائدگی یعنی کہ لگاتار بغیر کسی ناغے کے اکیس دن تک کرنا ہے اور لڑکیوں سے خواتین سے میں یہ کہوں گی کہ اپنے مقصود ایام سے فارغ ہونے کہ فوراں بعد یہ عمل شروع کرتے کیونکہ اکیس دن لگاتار یہ عمل کیا جائے گا بیچ میں ناغہ کریں گے تو عمل ضائع ہو جائے گا پھر آپ کو نئے سرے سے عمل شروع کرنا پڑے گا اس لئے ناغہ نہیں ہونا چاہیے چاہے لڑکے کر رہے ہیں ناغہ نہیں ہونا چاہیے چاہے لڑکیاں کر رہے ہیں ناغہ نہیں کرنا اور بعض خواتین کا یہ کہنا ہے گرلز کا یہ کہنا ہے کہ ان کے اکیس دن بھی پورے نہیں ہوتے تو ان کو میں صرف اتنا کہوں گی کہ پھر وہ یہ عمل نہ کریں کوئی دوسرا عمل کر لیں تو اس لئے اکیس دن تک لگاتار یہ عمل آپ کریں انشاءاللہ آپ کو آپ کی محبت ضرور ملے گی محبت میں کامیابی ضرور ملے گی اور یہ محبت کے لئے خاص طریقہ تھا نماز کا اور یہی چاروں صورتیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں یہی پڑی جائیں گی پھر آپ جیسے میں نے پہلے ایک حاجت کے نفل کی نماز جو ہے وہ میں نے اپلوڈ کی ہے صلات النجات کی تو اس میں نیچے کامیٹ تھا کہ اگر ہم صورت کہ اگر ہم صورت کافرون کی جگہ صورت اخلاص پڑھ لیں تو چلے گا جو میں آپ کو بتا رہی ہوں آپ نے وہی صورت پڑھنی ہوتی ہے پھر وظیفہ بتانے کا تو بفائدہ ہی نہیں ہے جب آپ نے اپنی مرضی ہی کرنی ہوتی ہے تو جو صورتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں یہی چاروں صورتیں آپ نے پہلی رکعت میں دوسری رکعت میں تیسری میں اور چوتھی میں پڑھنی ہیں اور بہتر ہے کہ پہلے جن کو یہ یاد نہیں ہے صورتیں اچھی طرح سے یاد کر لیں اور پھر یہ عمل کریں ایک اور بات یہ عمل آپ اپنے کسی اور مقصد کے لئے بھی اگر کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں چاہے ایک دن کریں چاہے دو دن لیکن محبت کے لئے جب آپ یہ عمل کریں گے تو وہ اکیس دن تک کیا جائے گا ٹھیک ہے اس میں آپ ناغہ نہیں کر سکتے اور اگر آپ کی کوئی اور حاجت ہے محبت کے علاوہ کسی اور مقصد کے لئے چاہے تین دن کریں چاہے سات دن کریں پھر گیارہ دن کریں یا حاجت کے پورے ہونے تک یہ عمل کریں وہ آپ کی مرضی ہے ٹھیک ہے لیکن محبت کے لئے یہ عمل خاص ہے تو اس کے لئے اکیس دن لگاتار کرنا یہ سمبل کو ضروری ہے یہ تھا آج کا وظیفہ اور امید کرتی ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اور کچھ ایسے عمال جن کا ذکر میں ہر نماز میں کرتی ہوں سوری ہر ویڈیو میں کرتی ہوں کہ نماز کی بابندی کیجئے نماز کی بقائدگی کیجئے اور اس کے علاوہ توبہ استغفار کی کسرت کیجئے دروش شریف کی کسرت کریں یعنی زیادہ سے زیادہ پڑھیں باوضو رہیں اور قرآن پاک کی تلاوت بھی کریں اور اللہ تعالیٰ کی کوئی بھی تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ ہی سبحان اللہ العظیم یہ اللہ تعالیٰ کی محبوب تسبیح ہے یہ پڑھ لیا کریں یا پھر تیسرا کلمہ پڑھ لیا کریں جو بھی آپ کو ہیزی ہے اب ضرور پڑھا کریں کم پڑھیں زیادہ پڑھیں آہستہ آہستہ آپ کی عادت جو ہے وہ بنتی جائے گی آپ زیادہ سے زیادہ پڑھتے رہیں گے ٹھیک ہے تو یہ تھا آج کا آج کی ویڈیو امید کرتی ہوں آپ کو میرا آج کا وظیفہ بھی اچھا لگا ہوگا اور آسان بھی ہے انشاءاللہ تعالیٰ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں کامیابی بھی عطا فرمائے اور میری آپ سے انشاءاللہ میری نئی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لئے آپ اپنا اور اپنوں کا بہت سارا خیال رکھے گا مجھے اپنی خصوصی دعا میں یاد رکھیں فی مان اللہ